بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوننٹ سابہ ہمارے پاس یہ ایک تھیورم ہے تھیورم کی سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ لیٹ ٹی اینڈ ٹو ایم بی اے سرجیکٹیو لینئر اپریٹر یہ کون سا لینئر اپریٹر ہے سرجیکٹیو لینئر اپریٹر یا آن ٹو فنکشن سرجیکٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے آن ٹو آن ٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو رینج ہے وہ مکمل طور پہ یوز ہو رہی ہوتی ہے اس کو آن ٹو کہتے ہیں then then ٹی انورس اگزیس یعنی کہ اس اپریٹر کا انورس اگزیسٹ کرتا ہے if and only if دونوں طرف دلٹ آئے گا ٹی ایکس از ایکل ڈو زیرو امپلائز ایکس از ایکل ڈو زیرو یعنی کہ اگر ہم یہ ٹی جو ہے وہ ایکس پہ اپریٹ کریں آنسر زیرو آئے تو ایکس جو ہے وہ کس کے ایکل ہوگا زیرو کے ایکل ہوگا ایک بات ہم نے یہ پروف کرنی ہے دوسری یہ ہے کہ if t is bijective t bijective ہے n کی dimension of capital n جو ہے وہ small n ہے تو m کی بھی وہی dimension ہوگی تو یہ بھی ہم جو ہے وہ پروف کریں یہ سب سے پہلے ہم جو اس کا first part ہے اس کو پروف کرتے ہیں پروف کے لیے اب یہاں پہ if and only if ہے اس کا مطلب یہ ہے students اگر ہم یہ suppose کریں گے کہ t inverse exist کرتا ہے تو ہمیں پھر یہ پروف کرنا ہوگا اور اگر ہم یہ suppose کرتے ہیں تو t inverse exist کرتا ہے یہ ہم جو ہے وہ پروف کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ consider کر لیتے ہیں کہ suppose that t inverse exist اب t inverse exist کرنے کا مطلب کیا ہے کہ t inverse ہمارے پاس کیا ہے ایک linear operator ہے t inverse کیا ہے linear operator ہے تو اس کو جو بھی ویکٹر بلانگ کرے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض کر لیں کہ t x 0 کے ایکل ہے یہ جو ہم نے t x جو ہے وہ 0 کی ایکل ہے this implies x is equal to 0 یہ ہمیں پروف کرنا ہے this implies x is equal to 0 یہ ہمیں پروف کرنا ہے اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ t 0 پہ operate ہوگا تو 0 answer آئے گا اب t inverse exist کرتا ہے inverse function کس function کا exist کرتا ہے جو bijective ہو اور bijective کا مطلب ہر element ایک ہی element کے ساتھ connected ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو t x ہے یہ کس کے ایکل ہوگا t 0 کے ایکل آجائے گا t x کس کے ایکل ہوگا تو لازمی بات ہے t bijective ہونے کی وجہ سے x 0 ہی ہوگا x کیا ہوگا 0 ہی ہوگا اب پھر ہم کیا کرتے ہیں conversely suppose کر کے ہم t inverse exist کرتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ proof کریں گے دیکھیں surjective وہ پہلے ہی ہے surjective پہلے ہی ہے اس کا مطلب اگر ہمیں اس کو bijective proof کرنا ہے تو ہمیں کیا proof کرنا ہوگا کہ اس میں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے one to one function بھی ہے ٹھیک ہے اب اس کے لیے جو ہے وہ ہم proof کریں گے بارال conversely suppose that t x is equal to 0 t x is equal to 0 implies x is equal to 0 یہ ہم نے اس کو suppose کر لیا ہمیں کیا شو کرنا ہے کہ t inverse exist کرتا ہے t inverse exist کرنے کا مطلب ہمیں یہ شو کرنا ہے کہ t جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے bijective function ہے t جو ہے وہ کونسا function ہے bijective function ہے تو bijective function کا جو inverse ہے وہ exist کرتا ہے یہ ہم پارکے آ چکے ہیں t اگر ہمارے پاس bijective function ہے تو اس کا مطلب اس کا inverse جو ہے وہ exist کرے گا اب ہم suppose کا لیتے ہیں کہ دو vectors ہیں جو کہ n کو belong کرتے ہیں اب t کو x1 پہ operate کریں basically اگر آپ جو ہے وہ one one کو جو ہے وہ revise کریں تو one one جب ہم proof کرتے ہیں students پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ subjective یا onto تو ہمیں پہلے ہی given ہے ہم نے صرف یہ proof کرنا ہے کہ یہ one one ہے one one کے لیے یہ ہوتا ہے دو طریقے ہوتے ہیں proof کرنے کے اگر image کو equal رکھیں تو ان کے جو elements ہیں وہ بھی equal آنے چاہیے ہیں اور اگر elements not equal to whom distinct ہوں تو image we distinct ہونی چاہیے دوسرا اس طرف opposite ہے یعنی کہ ہم یہ ان کی image جو ہیں وہ equal رکھ لیتے ہیں t x1 کس کے equal ہے t x2 کے equal ہے تو linearity کی بنیاد پہ ہم اس کو پہلے left side پہ لے جائیں گے اور linearity کی بنیاد پہ t of x1 minus x2 is equal to 0 اب یہ کس کے equal آ جائے گا پھر یہ that is equal to 0 x1 minus x2 جو ہے وہ کس کے equal آ جائے گا 0 کے equal آ جائے گا اور یہاں سے x1 is equal to x2 تو جب ہم نے image equal لیے تو یہ elements بھی equal نکلے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ one one ہے اور یہ onto ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا t جو ہے وہ bijective ہے اس کا مطلب t inverse جو ہے وہ exist کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ t جو ہے وہ کیا ہے t inverse نہیں t is bijective t جو ہے وہ کیا ہے bijective ہے تو اس کا مطلب t inverse جو ہے وہ کیا کرتا ہے exist کرتا ہے اور t inverse کو ہم اس فارم میں لکھ سکتے ہیں t کیونکہ ہمارے پاس n to m تھا تو یہ m to n ہو جائے گا اور اس کی definition پہلے جیسے ہم کر کے آ چکے ہیں اس کے مطابق ہوگی تو یہ تھا students ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا پہلا پارٹ دوسرے کو ابھی ہم proof کریں گے کہ اگر t bijjective ہے اور اس کی جو dimension ہے وہ n کے equal ہے تو m کی dimension بھی n ہی ہوگی وہ بھی small n کے equal ہی آئے گی اب students ہم اس کے second part کو جو ہے وہ proof کرتے ہیں second part کیا ہے کہ t is bijjective t bijjective given ہے اور اس کی dimension n کے equal ہے ہمیں proof کرنا ہے کہ m کی dimension بھی یہی ہوگی اب dimension کے لیے students ہم dimension کہاں سے دیکھتے ہیں bases سے bases میں vectors linearly independent ہوں اور وہ bases اس set کو span کریں spanning set ہو وہ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جو ہے وہ کہ اس کی جو dimension ہے وہاں سے ہم جائے وہ لکھتے ہیں بارال سب سے پہلے ہم جو ہے وہ یہ suppose کریں گے کہ t is bijjective suppose that t is bijjective اور پھر ہم یہ suppose کر لیتے ہیں کہ n کس کے equal ہے dimension of n کے equal ہے اب اس کی dimension ہے تو اس کا مطلب لازمی بات ہے یہ اس کا bases ہم define کر سکتے ہیں کہ b یہ bases ہے اور bases میں کیونکہ اس کی dimension n ہے تو اس کے element کہاں تک جائیں گے n تک e1, e2, e3 up to en یہ کیا ہے یہ bases ہے یہ کس کی bases ہے یہ n کی bases ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے m کی bases کو consider کرنا ہے اور وہ bases کب prove ہوگی کہ جب اس کے vectors linearly independent ہوں گے ایک بات اور دوسرا وہ اس کو جا ہے وہ spanning set ہوگا ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا وہ spanning set ہوگا تو پھر ہم جا ہے وہ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ اس کی جا ہے وہ bases ہے بارال ہم سب سے پہلے جا ہے یہ show کرتے ہیں یہ e1 تھا تو اس کے اوپر operator ساتھ لگا دیں t e1, t e2, t e3 up to t e n یہ b star ہے تو یہ کیا بناتے ہیں یہ ہمارے پاس بناتے ہیں bases کس کی m کی یہ کس کی bases بناتے ہیں m کی bases بناتے ہیں یہ ہم basically کیا کرنا چاہ رہے ہیں proof کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہ check کریں گے کہ یہ جو set b star ہے یہ linearly independent ہے ایک بات ایک بات ہم یہ proof کریں گے کہ یہ کیا ہے linearly independent ہے linearly independent کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک linear combination لے لیتے ہیں جیسے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی کیا ہے linear combination ہے linear combination students کس طرح ہم لیں گے basically ہمارے پاس جو scalars ہیں a1 a2 aN ٹھیک ہے ان کو اس کو اس کے ساتھ multiply کریں گے اس کو اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ multiply کرتے جائیں گے اور پھر ان کو add کریں گے جب add کریں گے تو sigma کی form میں ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں جیسے یہ دیکھو میں اگر اس کو open کر کے لکھوں تو یہ کیا لکھا جائے گا a1 t e1 plus a2 t e2 plus so on up to a n t e n یہ لکھا جا سکتا ہے تو یہ basically ہم نے کیا لیا ہے اس کی linear combination لیا ہے اور ہم نے یہ prove کرنا ہے کہ اس کے تمام a i's جو ہیں وہ کس کے equal ہیں zero کے equal ہیں کس کے لئے linearly independent کے لئے کس کے لئے linearly independent کے لئے تو for some scalars a1 a2 up to a n to by definition اچھا students ایک بات اور جو ہے وہ ویسی دن میں آگئی کیونکہ ابھی میں chapter 6 ہے bse کا vector space اس کے اندر یہ بڑی یہ جو bases ہیں spanning set ہے linearly independent linearly independent یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں پہ بڑی تفصیلن ڈسکس کی گئی ہیں تو اگر آپ لوگوں کی یہ اس میں کچھ concepts جو ہیں وہ weak ہیں تو وہ ویڈیوز بھی آپ ساتھ ساتھ جا ہے وہ لازمی جو ہے وہ دیکھیں بارال یہ ہمارے پاس جو ہے وہ scalars ہیں اب t ہمیں پتا ہے کہ یہ linear ہے t bijective ہے اور t جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس ایک linear operator ہے کونسا operator ہے linear ہے اب linear operator ہونے کی وجہ سے ہم اس t کو اس طرح لکھ سکتے ہیں اس t کو جو ادھر تھا یہاں پہ تھا t اس کو ہم بیر لے گئے ٹھیک ہے اب t جو ہے وہ bijective ہے تو bijective ہونے کی وجہ سے اگر t bijective ہو اور t x 0 کے اقل ہو تو x کس کے اقل ہوتا ہے 0 کے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ basically x ہی ہے t x اگر 0 کے اقل ہو t bijective ہو تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ یہ کس کے اقل ہے یہ 0 کے اقل ہے اب اگر یہ 0 کے اقل ہے تو یہ linear combination ہے یہ کس کی linear combination ہے یہ b کے مطابق linear combination ہے اور یہ ہم ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ bases ہیں b جو ہے یہ کیا ہیں bases ہیں اس کا مطلب یہ جو سارے ai's ہیں وہ کس کے اقل ہوں گے 0 کے اقل ہوں گے جب سارے ai's 0 کے اقل ہوں گے تو اس کا مطلب یہ vectors جو ہے اس کے ہیں یا یہ جو set ہے یہ linearly independent ہے یہ set جو ہے وہ linearly کیا ہے independent ہے اب اس کا جو دوسرا portion ہے spanning والا اس کو ہم discuss کرتے ہیں prudents ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک element لیتے ہیں فرض کریں کہ y جو ہے وہ m کو بلانگ کرتا ہے y کس کو بلانگ کرتا ہے m کو بلانگ کرتا ہے اور t کا میں پتا ہے کہ یہ surjective ہے surjective کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو range ہے وہ مکمل طور پہ use ہوتی ہے یا ہر range کے لیے ڈومین میں لازمی ایک element ہے جو اس کے ساتھ connected ہے there is an element x belongs to n such that t اس x پہ اپریٹ ہوا تو ہمارے پاس کیا آگیا وائے آگیا اور یہ ہم نے لیا تھا ب bases ہے اب bases کی definition یہ ہے کہ وہاں پہ scalars مجود ہوں کہ جس میں ہر element جو n کو belong کرتا ہے وہ ان bases کی linear combination کے اندر لکھا جا سکتا ہے اور bases ہمارے پاس کیا تھے e1 e2 so on up to en اس کا مطلب ہر vector جو n کو belong کرے گا وہ اس کی linear combination میں لکھا جائے گا اور یہ basically linear combination ہی اگر آپ اسے open کر دیکھیں تو a1 e1 plus a2 e2 plus so on a n e n ہی ہے تو یہ اس کی کیا ہے linear combination ہے تو x کس کے equal آگیا اس کے equal آگیا اب y کس کے equal ہے یہاں سے start لیں تو y tx ہے اور x جو ہے وہ ہم نے اس کو consider کیا ہے تو اس کے جگہ پہ یہ آجے گا اور یہ t linear ہے تو اس t کو ہم اندر بھی لے کے جا سکتے ہیں یہ t i bنا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ جو element ہم نے ام میں لیا ہے یہ بھی جو اس کے bases تھے bases اس کے کیا ہیں یہ والے t e one t e two t e three کیونکہ bases میں ہم نے یہ element لیے تھے t e one t e two so on up to t e n یہ bases میں ان کے ساتھ linear combination منائے تو ادھر a one ادھر a two a three درمیان میں وہ addition آجے گا تو اس کو ہی لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ bases ہیں اور یہ bases ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اس کو span کرتا ہے b star جو ہے وہ m کو span کرتا ہے یہ spanning set ہے وہ vectors linearly independent بھی ہو گئے اور b star جو ہے اس کو span بھی کرتا ہے اس کا مطلب اس کی جو dimension ہے وہ کس کے equal ہے n کے equal ہے اور n کی dimension اس کے equal ہی تھی اور یہ سٹوڈنٹ سمیں کیا کرنا تھا اس کے لئے پروف کرنا تھا اب سٹوڈنٹ یہ ہمار پاس ایک رمارک ہے یہ result ہے کہ linear operators map linearly dependent sets in n to linearly dependent sets یعنی کہ جو linearly dependent ہیں وہ ان کو linearly dependent سے ہی map کرتے ہیں جو vectors linearly dependent ہیں ان کی mapping ان کا connection ان کی relation linearly dependent sets کے ساتھ ہی ہوتی ہے یہ ہم پروف کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں یہ ہم نے elements لیے جو کہ linearly dependent ہے کس کے اندر ان کے اندر تو ہمیں کیا پروف کرنا ہے پھر تی آف یو ون اور تی آف یو ٹو ان یہ linearly independent ہونے چاہیے کس کے اندر یہ ہمارے پاس اس کی range کے اندر یا ایم کے اندر جس سے وہ connected ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ کیونکہ linearly dependent ہے اور linearly dependent کی definition اور ہم ان کی یہ linear combination لکھیں یہ linear combination میں open کر لکھوں تو a1 u1 plus a2 u2 plus so on an un is equal to zero تو all aIs are not zero یہ سارے a جو ہے وہ zero نہیں ہوں گے اب یہ ہمیں پتا ہے کہ zero کو zero میپ کرتا ہے یعنی کہ t of zero is equal to zero ہوتا ہے تو ہم ادھر zero لکھ کے ادھر سے start کریں t of zero اب zero کی جگہ پہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں اس کو لے کے آ سکتے ہیں اب اس کی جگہ پہ اس کو لے کے آئیں اور t linear operator ہے تو t ادھر آجے گا تو t of u i بن جائے گا ٹھیک ہے اب اگر ہم ادھر سے لکھیں تو یہ کس کے equal ہے that is equal to zero اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس لینئر کمبینیشن کن ویکٹرز کی لکھی گئی ہے t of u one t of u two up to t of un کی لینئر کمبینیشن ہے تو کیونکہ سارے AI ادھر بھی zero نہیں ہیں تو ادھر بھی وہی AI ہیں یہ بھی zero نہیں ہوں گے اس کا مطلب یہ جو ویکٹرز ہیں سارے کے سارے یہ بھی linearly dependent ہیں تو ہم نے بات یہ پروف کرنی تھی کہ linearly dependent sets کو جو linear operator ہے وہ linearly dependent sets کے ساتھ ہی میپ کرتا ہے یا connect کرتا ہے یا اس کا effect آتا ہے تو یہ تھا سٹوڈنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی جو inverse سے related جو ہے وہ question اس کا ایک theorem تھا اور اس کے بعد یہ ہم نے ایک رمارک جو ہے وہ پروف کیا اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس ٹاپک آئے گا